آزم خان کی بات کرلے تھے کچھ سے جس طرح سے ہم نے دیکھا کافی دفعہ ان کو اسے قبل بھی لانچ کیا گیا تھا پاکسان کرکٹ ٹیم میں ٹی ٹوئنٹی میں سپیشلی اور وہ نکام ہوئے لیگز میں اور جو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے دومیسٹک میں وہاں بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن جیسے ہی انٹرنیشنل میں آتے ہیں دباؤں کو اشکار ہوتے ہیں لیکن پاور ہٹنگ جس کے توکو کی جاتی ہے اور آپ نے دیکھا دو وکٹ کپن کے ساتھ پاکسان کی ٹیم کھیل رہی ہے تو آزم خان کا نکام ہونا ریزن کیا لگ رہی ہے آپ کو ریزن جو ہے وہ وہاں کی کنڈیشنس کی ہے اور ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ ٹیم سیڈی جیسے بولر اور اتنے اچھے بولرز رہے ہیں وہ بولنگ کہہ رہے ہیں اس سوڑی لیکسپنل بولر ہیں بولی سے دور بول کرتے ہیں تو اتنی اسانی سے ہٹ نہیں کھا رہے ہیں آپ دومیسٹک میں تو انیکسپریئنس بولر بھی آپ کے سامنے آتے ہیں جن کو آپ کھیل رہے ہیں تو وہاں پر شوارٹس بھی لکھتے ہیں مگر یہی فرق ہے کہ پچیز کا فرق ہے اور بولرز کنڈیشن سے فرق ہوتا ہے ہر جگہ ایک ہی جیسے انگیں کے لیے آتی ہے اور شوارٹ سیلیکشن بری امپورٹنٹ ہے تو آزم خان دومیسٹک میں بھی کھیل رہے ہیں پچیز بنے گی مگر وہاں پر آپ کو اگلا بول اگر تالی بول ڈرائیف کرتے ہیں تو اگلا بول شوارٹ بول آتا ہے اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے جو کہ ہمارے بیٹرز تیار نہیں رہتے ہیں اور سارے شوارٹ آن پر کھلتے ہیں آپ کو کٹ بھی کھلنا چاہیے آپ کو ایکٹر گو کی طرح بھی کھلنا چاہیے جہاں سے آپ کا ڈیم پلان نظر آئے کھلنے میں تو ہر بول پر ریپن لگتی ہے تی ٹونٹی میں ۔ وہاں پر ہے پڑnے کے لیے کٹھ پشک کرتے ہیں مگر جب بھی آپ شوارٹ مارتے ہیں تو شوارٹ سیلیکشن آپ کے قرارات میں بہت ا Japonہ سے بہت امپورٹن ہوتی ہے اور ڈочно چاہیے آپ نے یہ مستیک کرتے رہ گے یا کھلیں roommate میکر انٹیسل scenario کی learned یہ مستیکس کریں گے تو وہاں پر اٹھ سوڈ جاتے ہیں تو وہاں پر اسی نאת پر اتنا آسان نہیں کر کہ وہ پر فورمش باہست رہتے ہیں اور پریشر کو ہیمیل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم پریڈ چاہیے ہوتا ہے آپ کو حضرت جس کریں کہ میں نے بول کو کس طرح بھوک کرنا ہے کس طرح پول کرنا ہے کس طرح شارٹ ماننے گیس میں تو ایک بول ہوتی ہے بیڈرز کے لیے آؤٹ ہونے کے لیے اور وہ وہیں بڑی آؤٹ ہوتا ہے پاکستانی بولنگ اٹیک کے حوالے سے اس طرح ہم نے دیکھا آمیر جمال نے ایک اچھی جو ہے وہ پرفارمیسز دی اور سولیہ کے خلاف پاکستان ٹی ٹوانٹی میں میں شامل ہوئے اس کے بعد عباس افریدی کا ڈیبی ہوا اور شہین شاہ افریدی حارس روف موجود ہیں اور اسی طرح زمان خان بھی بیک اپیں موجود ہیں اور خود شہین نے جو ہے اس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ پاکستان کے پیسر ابھی اس طرح سے ظاہرہ ہے سپیڈ بھی نہیں رہی وجہ کیا دکھائے دے رہی اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سٹرینٹھ ہی ہے مجھ شاہ سے بولنگ وہ بھی اب ہمیں کہیں گم ہوتی دکھائے دے رہی ہے پاکستان اس طرح سے نہ بولرز کا خوف رہا ہے نہ اسی طرح کی پاکستان کی پیس رہی ہے شاہین شاہ فردی جو ہے وہ ایک سٹریکپ بڑھا رکھے وہ کچھ سامنے آئے شاہین شاہ جس طرح بار کر رہے تھے پھر اس کے بعد نسیم شاہ جو ہے ان کا پیر بن گیا حارس روک کا پیر بن گیا کہ ہم کہہ رہے تھے پاکستان کی لئے پاکستان کی لئے پاکستان کی لئے پاکستان کی لئے اور مزید کامیابی دلا سکتا ہے پاکستان ٹیم کو مگر آئیسا اس پر اپنی فرنچیکس ہو گئی ہے پھر ہندر بولز انگلینڈ میں کھلنے گئے پھر اسیا کپ آئے پھر وڑ ففٹی وڑ کا محصہ آئے پاکستان کی لئے تو مسلسل جو ہے پلیئے پاکستان کی لئے ان کا پلیئے جو ہے وہ اتنا کم نظر آ رہا تھا پھر اس کے بعد سوئنگ بھی کم نظر آنا شروع ہو گیا تو یہی امپورٹن چیز ہوتی ہے آپ کو کپسسٹن سے دکھانی بڑھتی ہے حدث روو جو ہیں وہ ان کا سوئنگ جو ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے آف کٹر جو ہیں کم کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ بھی زیادہ اگر کریں چندوں پیس تو آپ کو مشکل ہو سکتی ہے بیکٹرون کو پیرنے کے لئے مگر انہوں نے پھر بھی اچھی بولنگی ایکسپریئنس ہے تین وکیٹس یہ ترٹی یہ ٹرنس دیکھیں ابباس اور اپکمنگ بولر ہیں ان کو بھی ٹائم لگے گا مین زمان خانہ اسے بول رہے ہیں سائیڈ آر ایکشن میں کہ جو آپ کو اٹلائیس کرتے ہیں پھر وسیم جونیار آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں سبب ورڈ کمیر میں کیلیں تو ان پلیئرز کو ٹاپ کے مچوں میں آزمانا چاہیے جو آپ کو وننگ کمبنیشن بناتے ہیں ٹیم کا جو جیتا ہیں آپ کو اور آپ نے سائیڈ ہاری سرو پی کر رہے ہوتے ہیں تو شاہین پہ بڈن آتا ہے پچھلے آپ نے دیکھا تیسل میں حسن علیہ و اپنے کسسٹنٹ لیا تو فہین اشرا کو کونفرنس دیا تو ایک پلیئرز کو کسسسنسی سے کھلائیں گے فورمیٹ میں اور چینج و پیس کرے گا ٹی ٹونٹی میں فورمیٹ میں تو وہاں سے اس کو جائے ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیس کو بھی کنٹرول کرے اور رکٹس بھی لے یہ ہی اپنٹن ہے پاکستان کے لئے